دیش کے بڑے اخباروں کے ساتھ تو سب سے پہلے شروعات کریں گے The Times of India کی خبر سے Times of India کی خبر ہے اور خبر آج کے ہر بڑے پننے پر ہے ہر بڑے اخبار کی سرکیوں میں ہے خبر ہے کہ سردی نے توڑا ریکارڈ اور سردی کے ستم کے بعد دیکھئے White Christmas in Shumla Grey Day in Delhi پارا 15.4 ڈگری سیلسس پہنچا دلی میں بڑی بات ہے کہ 24 سال بعد ایسا موقع آیا ہے جب Christmas کے موقع پر پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوئی ہو کیونکہ پچھلے کافی سالوں سے دیکھا جا رہا تھا کہ شملا جیسی جگہوں اور کفری میں جو برف باری ہوتی تھی وہ جنوری کی موسم میں ہوا کرتی تھی لیکن اس بار سیلانیوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ شملا میں بھی برف باری ہوئی ہے اور وہ بھی Christmas کے موقع پر ہوئی ہے یعنی کہ سینٹا آئے اور سنو فال لے کر آئے دلی میں سردی آئی تو پہاڑوں پر برف باری نے دھوم مچائی جہاں اس سردی سے پریٹکو کے لیے کافی اچھا ایک موقع مل گیا ہے انہیں گھومنے فرنے کا برف کی گولے بنا کر ان سے کھیلنے کا وہیں جو عام جنتہ ہے وہاں کی وہ تھوڑی پریشان ہے حالانکہ پہاڑوں پر کیونکہ برف باری ہوئی ہے تو رفتار فم گئی ہے ٹوریزم کو بڑھا ہوا ملا ہے کمائی کے اچھے افسر ہوئے ہیں لیکن جو عام زندگی ہے وہ تھوڑی رک گئی ہے جیسے کی لوگوں کو پانی کے دکتیں ہو رہی ہیں جو جس طرح ٹنکیوں میں پانی آتا ہے پانی سپلائی ہوتی ہے وہ پانی جمنے لگا ہے اور ہٹیلز میں خاص کر جو گیزرز ہیں وہاں ٹھیک ہے لیکن جن کے پاس گیزرز نہیں ہیں وہ پانی کے لفت سے جوج رہے ہیں اس کے علاوہ جو راستے میں برف ہوئی ہے اس سے آوہ جاہی رک گئی ہے تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پہاڑوں پر اوپر نہیں پہنچ پا رہی ہیں اس کے علاوہ اگر شری نگر کی بات کریں تو ڈل جھیل کا پانی بھی اب جمنے لگا ہے جو لوگ شری نگر گھومنے جاتے ہیں کہ ڈل جھیل میں جا کر سفاری کریں گے پانی میں گھومیں گے بوٹ ہاؤس کو کمزہ لیں گے ان کے لئے ایک تھوڑی سی دکت بھری بات ہے عام طور پر پہاڑ اب گلزار ہو گئے ہیں کیونکہ سیلانی مہا پر بھاری ماترہ میں پہنچ گئے ہیں کیونکہ پہاڑوں پر برفی برف چھائی ہے سفید اسنوفال ہوا ہے اور پہاڑیا پوری سفید ہو گئی ہیں رکردائیلی خبر کا ہندوستان ٹائم سی خبر ہے موڈی ڈیکلیر وار اور بینامی سمپتی جتنی بے بینامی سمپتی ہے اب اس پر موڈی کا سٹرائک ہو گیا ہے پی اے موڈی نے صاف کر دیا ہے کی بینامی سمپتی پر اب بہت جلد گاز گرے گی نوٹ بندی پر گرجے پی اے موڈی کہا پون ویرام نہیں یہ تو شروعات ہے چلیے پہلے آپ کو بینامی سمپتی بتاتے ہیں بینامی اور بھشنچار کے کالے دھن کالے کاروبار میں لپت لوگوں کے خلاف کٹھور قدم اٹھانا جاری رکھنے کا سنکلپ ویقت کرتے ہوئے پی اے موڈی نے کانگریس نیت سرکار پر بینامی سمپتی سے جڑے کانون کو کئی دشکوں تک تھنڈے بستے میں ڈالنے کاروب لگاتے ہوئے کہا کہ ورطمان سرکار نے بینامی سمپتی کانون کو دھاردار بنایا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کانون اپنا کام کرے گا پیدار منتری نے یہ شبد اس بات کا سنکیت ہے کہ اب بینامی سمپتیوں پر ضرور گاز گرے گی موڈی نے کہا کہ نوٹ بندی کو پون ویرام نہ سمجھیں یہ تو بھی شروعات ہے کیونکہ بینامی سمپتی یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتھائے پیسہ ہے اتھائے سمپتی ہے اسی سے کیا ہو رہا ہے کہ جو گریب ہے وہ اور زیادہ گریب ہوتا جا رہا ہے جو امیر ہے وہ اور زیادہ امیر ہو رہا ہے یعنی امیری اور گریبی کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ کھائی لگاتار پڑتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پی اے موڈی نے کہا ہے کہ جو بینامی سمپتی ہے جس کے پاس اتھائے پیسہ ہے کچھ پیسہ ایسا ہے ایسی سمپتی ہے کہ اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے کوئی وارث نہیں ہے کیونکہ اسے بس ریجسٹرٹ کر دیا گیا ہے ایک فیملی پاس پوری پوری اس طرحی پروپٹی ہے تو اب اس پر بھی گاج گرے گی اسے بخشا نہیں جائے گا کانگریس پر بھی وار کیا کہ کانگریس نے اس طرح کی چیزوں کو تھنڈے پستے میں ڈال رکھا تھا کانگریس نے اپنی سرکار کے دوران یہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اب بینامی سمپتی والوں پر گاج گرنے کے انہوں نے سنکیت دیئے ہیں رکھ کرتے ہیں انڈین ایکسپریس کی خبر کا انڈین ایکسپریس کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر اور یہ خبر بھی من کی بات میں ہے من کی بات میں پی ایم موڈی نے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم سیز نو فلی سٹوپ اٹھ بلیک منی ڈرائیو دیکھئے پی ایم موڈی نے سمیہ مانگا تھا روڈ بندی آباد سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ ہم پچاس دنوں میں سب کچھ سیکھ کر دیں گے تو پچاس دن پورے ہونے جا رہے ہیں اکرتیس دسمبر کو اکرتیس دسمبر یعنی پاس دن ہے گئے ہیں لیکن حالات کس طرح کے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور شاید سب جانتے ہیں بینکوں کے باہر اب بھی کتا رہے ہیں لوگ پریشان ہیں ایٹی ایم سے پیسہ نہیں مل پا رہا ہے تمام دکتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیش میں ابھی بھی سیونٹی پرسنٹ ایٹی ایم کام نہیں کر رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں ان میں کیش ختم ہونے کی سمسیا بہت زیادہ بنی ہوئی ہے تو پانچ دن ہے گئے ہیں ادھر موڈی پی اے موڈی نے کہا ہے کہ یہ پونڈ ویرام نہیں ہے یہ تو شروعات ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ دیش کی سوا سو کروڑ جنتہ نے جس طرح سے نوٹ بندی پر ہمارا ساتھ دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی جنتہ میرا ساتھ دے تاکہ دیش کو صاف سترا اور ایماندار بنایا جا سکے جو بلیک منی کے خلاف ہم نے ڈرائیو چھیڑی ہے یہ اس کا انت نہیں ہے ہم نہ گھبرائیں گے نہ رکیں گے اور نہ ہی جھکیں گے جھکنے کا سوال ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں تو جو کالی دھن کے خلاف جو لڑائی چھیڑی ہے اسے ہم مٹا کر رہیں گے پی ایم او دی نے کھلے لفظوں میں صاف کر دیا ہے پچھلے سرکاروں پر نشانہ ساتھ دے ہوئے بڑے بڑے انڈرسلس پر نشانہ ساتھ دے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈرائیو چھیڑی ہے اس پر رکنا نہیں ہے اور نہ ہی جھکنا ہے یہ صرف اب آگے بڑھنے کا وقت ہے اور آنے والے دنوں میں میں آپ کو ایک صاف سترا اور ایماندار بھارت دوں گا خیر ان وعدوں میں کتنا دم ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن پی ایم او دی نے صاف کر دیا ہے کہ جھکنا نہیں ہے اور رکنا بھی نہیں ہے دیش کی جنتہ سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پہلے کی طرح ابھی بھی میرا ساتھ دیتے رہیں گے نہ ہندو کا رک کرتا ہے اور خبر ایک انٹرنیشنل خبر ہے لیکن کافی دکھت خبر ہے نظر ڈالتے ہیں نائنٹی ٹو فیڈرڈ ڈیڈ ایز رشیان جیٹ بانڈ فور سیریا کریشز رشیان جیٹ جو کی سیریا جا رہا تھا راستے میں ہی کریش ہو گیا جس کے بعد بیانوے لوگوں کی اس حادثے میں موت ہو گئی دکھت حادثہ روسی سینی ویمان کالا ساگر میں گرا بیانوے لوگوں کی موت سیریا جا رہا روسی ٹی ایک سو چوبن سینی ویمان رویبار کو کالا ساگر بلیک سی میں درگھٹنا گرست ہو کر گر گیا ویمان میں بیانوے لوگ سوار تھے سبی کے مارے جانے کی پسٹے ہو گئی ہے ویمان میں سنگیت دل کے سدسیے پترکار اور سینک سوار تھے گھٹنا کی جانچ کے آدیش دے دی گئے ہیں روسی رکشہ منترالے کے سوطروں کے مطابق ویمان صبح پانچ بج کر چالیس منٹ پر ایڈڈرل سینی اڈے سے سیریا کے لیے روانہ ہوا تھا ویمان میں سینہ کے سنگیت دل ریڈار میں گایت دل کے چوران میں کلاکار آٹھ سینک اور سرکار دوارہ سنچالی ٹی وی چینل کے نو پترکار سمیت چوراسی لوگ سوار تھے ویمان میں چالک دل سمیت آٹھ کرو میمبرز بھی تھے سنگیت دل کے سنسیوں کو سیریا استحت روسی ایئر بیس میں آئیوجیت نئے سال کے کارے کرم میں حصہ لینا تھا لیکن اس حصہ لینا سے پہلے ہی ویمان درگٹنا گرس ہو گیا اور تمام جو لوگ اس میں موجود تھے جو کرو تھا ریپورٹرز کی ٹیم تھی اور جو کرو میمبرز تھے وہ سبھی موت کا گراس بن گئے دکھت خبر ہے لیکن دنیا کے پننوں میں اس وقت کی بڑی خبر ضرور ہے ایک اور انٹرنیشنل خبر کا رکھ کرتے ہیں مودی نے دی شریف کو جنرم دن کی بتائی بھارت اور پاکستان کے بیچ چل رہے تھنڈے رشتوں کے بیچ رویوار کو پردار منتری نریندر مودی نے اپنے پاکستانی سمکشک نواز شریف کو ان کے جنرم دن پر بتائی دی مودی نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کے پردار منتری نواز شریف کو جنرم دن کی بتائی میں ان کے لمبے اور سوست جیون کی کامنا کرتا ہوں شریف سرسر ورش کے ہو گئے ہیں دیکھئے ایک اسے کہہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف لڑائی کی جیسے حالات ہیں ایک طرف سیز فائر کا لگاتار پاکستان کر رہا ہے ایک طرف ہم پانی روکنے کی بات کرتے ہیں ہم سمبند ختم کرنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف پاکستان بھی لگاتار بھارت کے خلاف زہر اکر رہا ہے لیکن کہہ سکتے ہیں دریہ دلی دیکھئے بھارت کی کہ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کیونکہ ہمارا پڑوسی دیش ہے اس کے ساتھ رشتے اچھے بنے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پی اے موڈی نے ایک مریادہ کا پالن کرتے ہوئے انہیں جن دن کی بتائی دی لیکن پاکستان کو دیکھئے کہ جب بھی ہم دیوالی کی مٹھائی دیتے ہیں تو ہماری مٹھائی تک لوٹا دی جاتی ہے کیا کہہ سکتے ہیں فیلحال خبر یہی ہے کہ پی اے موڈی نے جن دن کی بتائی دی ہے نواز شریف کو اور ان کی لمبی اور سکسسفل جرنی کی یاترہ کی کہ انہیں بتائی دی ہے ہندوستان کا رکھ کرتے ہیں اور خبر ایک اور ہے نوٹ بندی سے چھوڑی خبر ہے نوٹ چھاپنے میں ہو رہی دیری کے قارن لیا جا رہا ہے فیصلہ حالانکہ نگدی نکاسی کی سیما دوگنی ہو سکتی ہے تیز دسمبر کے بعد بھی نوٹ نکالنے کی کھلی چھوٹ نہیں ہوگی ویت منترالے کی ایک بیٹھک میں صاف ہو چکا ہے کہ جن لوگوں کو یہ امید تھی کہ تیز دسمبر کے بعد وہ زیادہ نوٹ نکال پائیں گے کیونکہ جو پیسہ ہے وہ کافی آ جائے گا ریزر بینک کے پاس بینکوں کے پاس پیسہ پریابت مہترہ میں پہنچ جائے گا تو وہ لوگ اب اچھا پیسہ نکال پائیں گے اب یہ امید ٹوٹ گئی ہے کیونکہ سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ ویت منترالے کی بیٹھک میں یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ابھی نوٹ نکالنے کی کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ ریزر بینک جو نوٹ چھپائی ہو رہی ہے ابھی بھی اس میں سٹوک اتنا نہیں ہو پائے نوٹ چھاپنے میں ہو رہی دیری کے قرن یہ فیصلہ لیا گیا ہے حالانکہ نگدی نکاسی کے سیما دو گنی ہو سکتی ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں خبر کیا ہے دیکھئے ریزر بینک نے تیہ کیا تھا کہ ایک ہفتے میں آپ چوبیس ہزار روپے میکسیمم بینکوں سے نکال سکتے ہیں اگر آپ کا اسی بینک میں کھاتا ہے تو لیکن لوگوں کو امید تھی کہ تیس دسمبر کے بعد حالات سامانے ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی منچاہی رقم بینکوں سے نکال پائیں گے کیونکہ بینکوں کے پاس پریابت ماتنہ میں نوٹ آ جائے گا لیکن ویت منترالے کی بیٹھک میں اصاف ہو گیا ہے کہ ایسا ابھی نہیں ہونے جا رہا ہے جو لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ من معافی کرکم نکال پائیں گے ابھی انہیں راحت نہیں ملے گی کیونکہ بینکوں کے پاس ابھی بھی پیسے کی قلت بنی ہوئی ہے اور ابھی بھی آپ ایک ہفتے میں محض ایک ہزار روپے ہی بینکوں سے نکال پائیں گے رکھ کر دیں دلی خبر کا اور بڑی خبر جیش اور لشکر دلی میں رچ سکتے ہیں بڑی ساجش بازاروں میں سادھی وردی میں تینات ہوئے پولیس والے نیو ایئر پر آتنکی خطرہ رازدھانی دلی ایک بار پھر آتنکیوں کے نشانے پر ہے اور نشانے پر ہے دلی کے بڑے بازار بازار میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے چاک چوبند کر دی گئی ہے ویوستہ درست کر دی گئی ہے اور جو دلی پولیس کے سپاہی ہیں وہ سادھی وردی میں تینات ہیں اور بازاروں میں پینی نظر بنائے ہوئے ہیں اسثیتی کا جائزہ لیا جا رہا ہے کوئی بھی سندگ دگر آپ کو بھی دکھائی دے تو فوراں آپ بھی پولیس کو کال کر کے پولیس کی مدد کریں کیونکہ اکیلی پولیس ہی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے ایک عام ناغریک ہونے کے ناتے اور ذمہ دار ناغریک ہونے کے ناتے ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم بھی پولیس کی مدد کریں اور ایک ذمہ دار ناغریک بنیں دیش میں ایک اچھی بھاگیداری نبائیں تو اگر آپ بھی دلی میں کہیں جاتے ہیں چاہے وہ میٹرو سٹیشن ہو بڑے بھیڑ بھاڑا والے بازار ہو پبلک پلیسز ہو یا پھر کوئی بھی اس طرح کی جگہ ہے جہاں بھی آپ کو کوئی سندگ تک دکھائی دے فوراں سو نمبر پر کال کریں اور پولیس کو اس کی جانکاری دیں اور ایک ذمہ دار ناغریک ہونے کا فرض ادا کریں خبر یہ ہے کیوں نیو ایئر پر یعنی کی نئے سال پر دلی پر آتنک کی خدرہ من رہا رہا ہے دلی ایک بار پھر آتنکیوں کے نشانے پر ہے تو ہم سب مل کے ایک پرنڈ لیں کی آتنکیوں کو اس کی ساجیس جو انہوں نے نچی ہے اسے ایک کامیاب نہیں ہونے دے رہا ہے اور ایک ذمہ دار ناغریک بن کے دکھانا ہے کہہ رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا امر اجالہ کی خبر ہے اور خبر فرنٹ پیج کی ہے اور یو پی کی سیاست سے جڑی ہے ساتھی ساتھ یو پی کے سب سے بڑے سیاسی کنبے سے یعنی کی سماج وادی پارٹی سے جڑی ہوئی ہے شیوپال پلٹے کہہ ودایق ہی تیہ کریں گے اگلہ مکہ منتری سماج وادی پارٹی میں پاری وارک سنگرش کے نئے دور کا آگاز ہو چکا ہے پچھلے ایک مہینے پہلے ہی یہ سنگرش ختم ہوا تھا کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ سماج وادی پارٹی کے کنبے میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے چاچا بھتیجے کے بیچ کی جو لڑائی تھی وہ بھی اب سامانے ہو گئی ہے رشتے بہتر ہو گئے ہیں لیکن شاید وہ افوا تھی کیونکہ خبر یہ ہے کہ ایک اور نئے ویواد کا آگاز ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ دو ہزار سترہ میں یو پی میں چناؤ ہو رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ فروری اور مارچ میں چناؤ ہو جائیں ایسے میں پارٹیوں میں ٹکٹ باٹنے کی ہوڑ لگ گئی ہے لیکن یہاں ٹکٹ باٹنا ہی سماج وادی پارٹی کے لیے سب سے بڑا سردرد ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اخلیش چاہتے ہیں کہ وہ اپنے قریبیوں کو ٹکٹ دیں وہیں ان کے چاچا شیوپال یادت چاہتے ہیں کہ ان کے قریبیوں کو ٹکٹ ملے ایسے میں ٹکٹ کا بٹوارہ ہی بندر باٹ بن سکتا ہے اور فائدہ دوسرے دلوں کو ہو سکتا ہے کیونکہ سماج وادی پارٹی میں شیوپال جو ہے وہ پلٹ چکے ہیں شیوپال کیسے پلٹے ہیں شیوپال نے پہلے کہا تھا کہ سماج وادی پارٹی کی طرف سے صاف ہو چکا ہے کہ سی ایم کے لیے جو امیدوار ہوں گے وہ سی ایم اخلیش یادتا بھی ہوں گے یعنی اگلے آگامی چوراؤں میں اخلیش یادتا بھی سی ایم کا چہرہ بنیں گے اور اخلیش کے وکاسکاریوں پر ہی اگلا چناؤں لڑا جائے گا لیکن اب شیوپال کا نیا بیان سامنے آیا ہے اب شیوپال نے کہا ہے کہ جو ودایق چاہیں گے جسے ودایق تیہ کریں گے وہی اگلا مکہ منتری بنے گا یعنی صاف کر دیا ہے کہ اخلیش کے اور شیوپال کے بیچ جو منموٹام ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں اور شیوپال شاید نہیں چاہتے کہ اگلی کمان بھی اخلیش کی ہاتھ میں جائے تو سماج وادی پارٹی میں ایک اور سنگھرش کا دور سیاست کا دور شروع ہو گیا ہے پنجاب کے سرکار رکھ کرتے ہیں اور فٹا فٹ کچھ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں خبر ایک ہے چیک باؤنس ہوا تو ایک مہینے میں ملے گی سزا چیک باؤنس کو لے کر سرکار کڑے نیم بنانے جا رہی ہے کیونکہ چیک باؤنس کے ذریعے دیش میں بڑا جس طرح سے گھوٹالہ ہوتا ہے لوگ چیک زاری کرتے ہیں اور پھر پلڑ جاتے ہیں تو چیک باؤنس کو لے کر سرکار کڑے نیم بنانے جا رہی ہے اور سزا کے سخت پرافدان کرنے جا رہی ہے اب ایک مہینے کے اندر سنوائی ہوگی فاسٹ ٹریک کورس میں معاملہ چلے گا اور ایک مہینے کے اندر اگر چیک باؤنس ہوتا ہے تو آروپی کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی دوسری خبر ہے کیش لیس بنو انعام جیتو کل جس طرح سے پی اے موڈی نے من کی بات کی اور اپنی تمام چیزیں بتائی وہیں ایک بات یہ بھی بتائی کی اگر جو لوگ کیش لیس ٹرانجیکشنز کرتے ہیں پلاسٹریک کار سے پیمنٹ کرتے ہیں ڈیبیٹ کریڈ کار سے پیمنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو اب ایک راحت یہ ہو جائے گی کہ انہیں لکی ڈرو سے نام نکالا جائے گا اور لکی ڈرو میں ہی یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ لوگ کیش لیس ہوتے ہیں تو آپ کو اینام دیا جائے گا اس کے علاوہ راجیو گاندی ہتھے کانڈ کی نسپکش جانچ سنشید کرنے کا آگرہ ہوا ہے پرمک گواہ رمیش دلال نے پی ایم کو لکھا پتر ہستک شیپ کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پور پردھار منطری راجیو گاندی کی جو ہتیا ہوئی تھی اس میں نسپکش جانچ کی اسے سنشید کیا جائے اس کا آگرہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سبری مالہ مندر میں بھگدر جس کے بعد بھی شرطہ لگ حیل ہو چکے ہیں حالکہ دو کی حالت گمبیر ہے لیکن کوئی بھی اس طرح خبر نہیں ہے حطاحت ہونے کی کسی کی خبر نہیں ہے تو یہ تمام خبریں تھیں جن سے ہم نے آپ کو روپ رکھ رایا پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا میں کیا کچھ رہا یہ ہم نے آپ کو بتایا اس بلٹن کے جریعے اخباروں کی سرکیہ دکھائی اور ان کی ایکسکلوزیف خبروں سے بھی ہم نے آپ کو واقف کرا دیا تو فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات اسی سمیں کچھ اور خبروں کے ساتھ لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.cobrapost.com تو فیلال آپ سے لیتے ہیں اجازت نمسکار